اس مووی میں ٹائم ہمیں 2035 کا یعنی فیوچر کا دکھایا جا رہا ہے جہاں انسانوں کو ہر کام روبورٹس کرتے ہیں اور ہر انسان کے پاس اپنا ایک روبورٹ ہے اب مووی میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی روبورٹس ہیں وہ تین لاؤز پرور کرتے ہیں یعنی ان سب کو یہ تین لاؤ ماننا بہت ضروری ہے جس میں پہلا لاؤ یہ تھا کہ وہ روبورٹس کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے دوسرا یہ کہ انہیں اپنی مالک کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس بات کے جس میں کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور تیسرا لاؤ یہ تھا کہ وہ روبورٹس اپنی پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں لیکن اپنی پروٹیکشن کہتے ہوئے نہ تو وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی وہ اپنی مالک کی بات سے انکار کریں گے ہر روبورٹ کے اندر یہ تین لاؤز سیف کیا جاتے ہیں تا کہ وہ ان پر عمل کریں اور اگر کوئی روبورٹ ان لاؤز کو توڑتا ہے تو اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور دنیا کے سارے روبورٹس ایک باس کمپنی بناتی ہے جس کا نام یو ایس آر ہے سینی ہی سے کٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیل نام کے آدمی کو سویا ہوا دیکھتے ہیں وہ اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے اور تب ہی اس کے ساتھ ایک دوسری کار کبھی ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کارز پانی میں گر جاتی ہیں اور یہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے ایک روبورٹ آیا تھا جو کہ ڈیل کو بچانے لگا تھا جبکہ دوسری کار میں ایک چھوٹی بچی اور اس چھوٹی بچی کو روبورٹ کی زیادہ ضرورت تھی ڈیل اس روبورٹ سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اس بچی کو بچاؤ میں یہاں سے خود نکل سکتا ہوں لیکن کیونکہ روبورٹس کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی اور وہ پروپر فنکشن پر ورک کرتے ہیں تو روبورٹ اسے کا بچانا پریفر کرتا ہے جس کے بچنے کے چانسے زیادہ تھے یعنی وہ ڈیل کو بچانے والا تھا اور ٹائم پر اس بچے کو ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچی مر جاتی ہے اور اب ہم ڈیل کو لین سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ کی نہیں واقعہ بلکل سچ ہے اور اس بچے کو نہ بچانے کی وجہ سے ڈیل آج تک روبورٹ سے نفرت کرتا ہے نیکس ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روبورٹ کسی کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا اور یہاں ڈیل کو لگتا ہے کہ اس روبورٹ نے چھوڑی کی ہے اسی لیے وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اور بل آخر اسے پکڑ ہی لیتا ہے لیکن تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روبورٹ جس لیڈی کا ہے یہ روبورٹ اسی کا کام کر رہا تھا اور یہاں ڈیل اب اس عورت سے سوری کر کے وہاں سے چلا چاہتا ہے اب ہم ڈیل کو اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیل ایک ڈیٹیکٹیو ہے ڈیل کا بوس اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم نے کیا کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں کسی کے روبورٹ کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم روبورٹ سے نفرت کرتے ہو لیکن تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج تک کسی روبورٹ نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور تم اب ان کو غلط ثابت کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو ڈیل اپنے بوس کی بات مان لیتا ہے اب اسے ایک کال آتی ہے جس میں اسے پتہ جا رہا تھا کہ کسی کی دیتھ ہو گئی ہے اور وہاں جانے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ایس آر کمپنی کے سائنٹس نے سوسائٹ کر لی ہے جنہیں دیکھ کر وہ کافر دکھی تھا کیونکہ جو ایکسیڈنٹ ہم نے ڈیل کے خواب میں دیکھا تھا اس ایکسیڈنٹ میں ڈیل کی ایک بازو ٹوٹ گئی تھی جسے ان سائنٹس نے ایک روبورٹک آرم سے چینج کر دیا تھا سائنٹس کی باڈی کے پاس ایک ہولوگرام اپیر ہوتا ہے جو کہ سائنٹس کا ہی تھا اور ڈیل اس ہولوگرام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کی ہے لیکن اس ہولوگرام میں سائنٹس اس بات کا جواب نہیں دیتے اور دوبارہ ہولوگرام کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں اب اس کیس کی انویسٹیکیشن بھی ڈیٹیکٹیو ڈیل کو ہی مل گئی تھی اور اب وہ اس کیس کو انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے یو ایس آر کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتا ہے جس سے انویسٹیکیشن کے بعد ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کا بیٹن تھا جس سے تنگ آ کر انہوں نے سوسائٹ کرنی تھی لیکن ڈیل کو اس بات پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اسی لئے اب وہ اس کمپنی کی ڈاکٹرسن ہوتا ہے جس کا نام سوزین تھا سوزین ڈیل کو ان کی کمپنی کے ایک ایلٹرومان روبورٹ ویکی کے پاس لے کر آ دی ہے جو کہ اس کمپنی کے ہر کام کو سوفٹوئر کے دھرو کنٹرول کر دی تھی ڈیل اس روبورٹ سے کہتا ہے کہ سائنٹس کے معنی سے پہلے سائنٹس کے روم کی دس منٹ پہلے کی ویڈیو دکھاؤ لیکن شاید اس کے سسٹم میں کچھ خرابی ہو رہی تھی اسی لئے وہاں پر دس منٹ بعد کی ویڈیو پلے ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹس کی موت کی بعد کوئی بھی ان کے کمرے سے باہر نہیں نکلا اور یہاں وہ سسپیشویس تھا کہ اگر سائنٹس کو کسی اور نے مارا ہے تو وہ ضرور ان کے روم میں ہی ہوگا سائنٹس کے روم میں جانے پر وہ لوگ وہاں پر بہت سے انکمپلیٹ روبوٹس دیکھتے ہیں اور تب ہی یہاں پر چیزوں کے اندر سے ایک روبوٹ باہر نکلتا ہے جو کہ ڈیل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس روبوٹ کا نام سنی تھا اور اب کیونکہ اس روبوٹ میں اپنا لوہ توڑا تھا کسی انسان کو نقصان نہ پہنچانے کا اسی لئے اب وہ ڈاکٹر روبوٹ سے کہتی ہے کہ تم اپنا ڈی ایکٹیویٹ موڈ آن کر لو لیکن وہ روبوٹ اس کی بات نہیں مانتا اور ونڈو سے باہر جمپ کر دیتا ہے اور اسے دوران ڈیل اس کے اوپر ایک فائر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے باڈی میں سے عجیب لکویٹ نکل کر نیچے گرہ تھا جیسے انسانوں کی باڈی سے خون نکلتا ہے یہاں اب انہیں پتا چلا تھا کہ وہ روبوٹ ڈیفیکٹیڈ ہو گیا ہے ڈیل سوزین سے پوچھتا ہے کہ ڈیفیکٹیڈ روبوٹس ٹھیک ہونے کے لیے کہاں پر جاتے ہیں اور ساتھی وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہاں پر جانا ہے جس پر سوزین اسے اس جگہ لے کر جانے کے لیے مان جاتی ہے ڈیٹیکٹیو وہاں جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ اور پولیس آفیسرز کو بھی بلا لیتا ہے سوزین ڈیل کو جس فیکٹری کے اندر لے کر آئی تھی جہاں پر نئے قسم کے روبوٹس بن رہے تھے جن کا نام انس 5 تھا کیونکہ وہ لوگ سارے پرانے روبوٹس کو نئے روبوٹس سے چینج کرنا چاہتے تھے اور یہاں پر ہر روز ایک ہزار روبوٹس تیار ہوتے تھے سوزین جب انہیں دوبارہ کاؤنٹ کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ہزار ایک روبوٹس اس پاس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سنی بھی یہی پر ہے لیکن اتنے سارے ایک جیسے روبوٹس میں سنی کے ڈھوننا مشکل ہو رہا تھا اس لیے ڈیٹیکٹیف ڈل ایک روبوٹ کو گولی مارتا ہے اور سنی یہ دیکھنے کے لیے اپنا موں باہر نکالتا ہے کہ کیا واقعی ہی ڈل نے اس روبوٹ کو مار دیا ہے اور اس کے یہ چیک کرنے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی سنی ہے ڈیٹیکٹیف سنی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن پیچھے سے سنی اس پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے گھرا کر وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ باہر ڈیٹیکٹیف کے بلائے ہوئے پلیس آفیسرز اسے پکڑ لیتے ہیں اور اب ڈیٹیکٹیف اسے انویسٹیکشن کرنے کے لیے آتا ہے ڈیٹیکٹیف سنی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سائنٹسٹ کو مارا ہے اور سنی اسے بتاتا ہے کہ میں نے سائنٹسٹ کو نہیں مارا بلکہ انہوں نے سوسائٹ کی ہے اور ساتھ ہی سنی انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ان کا سپیشل روبوٹ ہوں اور انہوں نے میرے اندر ساری انسانوں والی فیلنگز بھی ڈالی ہیں اس سے پہلے کہ ڈیٹیکٹیف اس سے اور سوال کرتے سی آر کمپنی کا سی ای او وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے روبوٹ کبھی نقصان نہیں پہنچاتے اور شاید اس روبوٹ کے فنکشن خراب ہو گئے ہیں اور ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ اس روبوٹ کو حاصل نہیں جاتے ہیں ڈیل اب سائنٹسٹ کے گھر جاتا ہے جہاں جانے پر اسے پتہ چلتا ہے کیونکہ سائنٹسٹ تو مر گئی ہیں اسی لیے کمپنی کی طرف سے دیا ہوا گھر اب آٹھ بجے تک توڑ دیا جائے گا اور اب ڈیل کے پاس صرف کچھ ہی گھڑے تھے اس گھر کے اندر انویسٹیکیشن کرنے کے لیے اور ڈیل کے اندر جاتے ہی وہاں سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر آیا ہے اسی لیے وہاں کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں اور ٹائمنگ چینج ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا روپورٹ وہ گھر توڑنے لگا تھا ڈیل جلدی سے اس گھر میں موجود ایک بلی کو بچاتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد اب وہ سسین کی گھر پر آتا ہے اور اسے آگر کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے سی ای او پر شک ہے کیونکہ سنی بھی مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا لیکن اسی ٹائم سی ای او نے آگر اس روپورٹ کو وہاں سے چھڑوا لیا اور شزین اسے کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ سی ای او سائنٹسٹ کو کیوں مروائیں گے جبکہ ان کے بغیر تو کمپنی چلنا مشکل ہو گئی ہے اب ڈیل سنسین کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ سارے پرانے روپورٹ کو پکڑ کر نئے این ایس فائیو روپورٹ سے چینج کیا جا رہا ہے اب کار کے اندر ڈیل یو ایس آر کمپنی کے ایلڈرو موڈ روپورٹ سے کہتا ہے کہ مجھے سائنٹسٹ کے پچھلے پچاس میسیجز کے ریکارڈ دکھاؤ ڈیل کی یہ بات مان کر اسے وہ ریکارڈ تو دکھا دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات اپنی کمپنی کے سی ای او کو بھی بتا دیتی ہے اور یہ بات سن کر اس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور وہ اپنی کچھ روپورٹ کو ڈیل کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے اور یہاں وہ سارے روپورٹ آ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ڈیل ان سے بچنے کے لیے اپنی کار کا ایک خاص بٹن دوباتا ہے جس کے وجہ سے اس کے کار دیزی سے گھومنے لگی تھی پر روپورٹ اس کے کار کا پیچھا نہیں چھوڑ دے اور اسی وجہ سے اس کے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پر لیکنی ڈیل بچ جاتا ہے اب ڈیل اپنے قریب آنے والے روپورٹ کو اپنے روپورٹ ایک ہینڈ سے مارتا ہے جس کے وجہ سے روپورٹ کو بھی یہ فیڑ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک روپورٹ ہے اور روپورٹ اسے چھوڑ دیتے ہیں نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈیل کے پاس اسے کے ساتھ کے ڈیٹیکٹیفز اور کچھ پولیس آفیسرز تھے ڈیل کا پاس پوچھتا ہے کہ یہاں پر یہ سب کیا ہوا اور کس طرح ہوا تھا اور ڈیل انہیں بتاتا ہے کہ روپورٹ نے مجھ پر اٹیک کیا تھا یہ بات سنتے ہی ان کو بلیب نہیں ہوتا کیونکہ آج تک روپورٹ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کام کے پریشر کی وجہ سے ڈیل مینٹ پلیس ایک ہو گیا ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے جوب سے فری کر دیتے ہیں اور اب ڈیل غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوزین ڈیل سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئی تھی اور باتوں ہی باتوں میں سوزین اسے کوسٹن کرتی ہے کہ تم سائنٹسٹ کو پرسنلی کیسے جانتے ہو اور ڈیل اپنی ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد ملی سٹوری سناتا ہے اور اس کے سٹوری سننے کے بعد وہ ڈیل کو سنی کے پاس لے کر جاتی ہے اور یہاں ڈیل سے باتیں کرتے ہوئے سنی اسے اپنا ایک خواب بتاتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیلنگز تھی اسے لیے اسے خواب بھی آیا گئیتے تھے اور یہ خواب جو وہ ڈیل کو بتا رہا تھا یہ خواب اسے روز آتا تھا جہاں بہت سارے روبورٹس ایک بریج کا سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بریج کے اوپر سے ایک آدمی ان روبورٹس کو کچھ انسٹرکشن دے رہا ہے ابھی وہ یہی سب کچھ بتا ہی رہا تھا کہ وہاں پر گارڈ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو یعنی ڈیل اور سوزین کو لے کر اس کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس آنے پر وہ سوزین کو کہتا ہے کہ ہمیں سنی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے وجہ سے ہماری کمپنی خراب ہو رہی ہے اور اب کیونکہ سوزین کو اپنے باس کی بات ماننی تھی اسے لیے اسے سنی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی میر ڈیٹیکٹیو نے ہائی نہیں ماننی تھی اور وہ سائنٹسٹ کے کچھ ویڈیوز دیکھتا ہے جہاں پر اسے ویسا ہی پریشنے سر آتا ہے جیسا سنی نے اپنے ڈریم پریش پہ بتایا تھا جیسا سنی نے اپنا ڈریم پریش بتایا تھا ڈیل جلدی سے سائنٹسٹ کا ہولوگرام لے کر اس پریش تک پہنچتا ہے جہاں بہت سارے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور ان کنٹینرز میں روبوٹس کی روبوٹس تھے اور اب وہ اس ہولوگرام کو آن کرتا ہے اور سائنٹسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کی تھی اور اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی روبوٹس بنائے تھے وہ انسانوں کے بھلائے کے لیے بنائے تھے اور وہ سب کے سب کچھ امپورٹنٹ لاؤ پر ورک کرتے تھے لیکن یہ جو انس فائیو روبوٹس آ رہی ہیں یہ ان لاؤز پر ورک نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ روبوٹس انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا میں انس فائیو روبوٹس آ گئے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی دیل ان سے پوچھتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جس بات کا سائنٹسٹ جواب دیتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے جو ان روبوٹس کو کنٹرول کر رہا ہے ہولوگرام کی بند ہوتی ساتھ ہی ان کنٹینرز میں سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی اور سارے روبوٹس ان کنٹینرز میں سے باہر آ گئے تھے اور نئے روبوٹس یعنی انس فائیو روبوٹس پرانے روبوٹس کو مار رہے تھے اب یہاں پر ایک پرانا روبوٹس جیسے ہی ڈل کو دیکھتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے اور ڈل جب شہر کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں انس فائیو روبوٹس آ گئے ہیں اور اب انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان روبوٹس سے لڑنے کے لیے نکل گئے تھے اب یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسانوں اور روبوٹس کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے لیکن یہ روبوٹس بہت زیادہ پاور فول تھے اور انسانوں سے بہت زیادہ بھی تھے اسی لیے وہ سب انسان روبوٹس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے بلکہ وہ روبوٹس ہی انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور اب ڈل جلدی سے سوزین کے گھر آتا ہے اور اسے لے کر یو ایس آر جاتا ہے کیونکہ اسے پچھلے سارے ایویڈنسل سے لگ رہا تھا کہ یہ انس فائیو روبوٹس سی ای او ای بنا رہا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے والا بھی اس کمپنی کا سی ای او ای ہے اور راستہ میں اب ڈل دیکھتا ہے کہ ایک روبوٹ ایک بے قصور انسان کو مار رہا ہے اس لیے وہ اس انسان کو بچاتے ہوئے یو ایس آر پہنچتے ہیں اور یو ایس آر پہنچتے پر انہیں سب سے پہلے سنی ملتا ہے جس کے پاس ابھی بھی اس کی ساری میموری سیفٹی اور یہاں سوزین اسے بتاتی ہے کہ میں اسے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر پائی تھی اور اس کی جگہ میں نے کسی اور کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اب وہ لوگ اندر کے طرف آتے ہیں جہاں انہیں اس کمپنی کا سی ای او بھی مرا ہوا ملتا ہے اور اس کے مرنے سے یہ تو صاحب صاحب تھا کہ اس سب کے پیچھے یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اور تب ہی ڈل کو سوزین کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس کمپنی کا ایک ایلٹرامون روبورٹ اس کمپنی کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی تھی کہ وہی ان سارے روبورٹس کو بھی کنٹرول کر رہا تھا وہ لوگ اب اس روبورٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ روبورٹ یہ بات ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ سب وہ خود ہی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ روبورٹ انسانوں کی ہیلپ کے لیے بنائے گئے تھے لیکن انسان اور روبورٹس کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو گئے اور انہوں نے خود کام کرنا چھوڑ دیا وہ کہتی ہے کہ اب کچھ انسانوں کو مارنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ روبورٹس بھی حرم کر سکتے ہیں اور تب ہی انسان ان روبورٹس کو یوسٹ چھوڑیں گے اور ان کے نیکس جنریشن کسی نہ کسی کام کی قابل بنے گی اور اب اسی کے کہنے پر یہاں پر بہت سے روبورٹس آ جاتے ہیں جو کہ ان تینوں کو مارنے والے تھے اور یہاں سنی روبورٹس کو ڈائی بیٹ کرنے کے لیے سوزین کو مارنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ڈیل سارے روبورٹس کو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے پر تب ہی ایک روبورٹ ڈیل کو مارنے والا تھا جسی سنی شوٹ کر کے وہ تینوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور سوزین سنی صحیح ایک ڈیوائز دانے کو کہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کمپنی کے الٹراموٹ روبورٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں گے اور اس کے بعد ہی وہ یہ سب کی کر سکتے تھے اس روبورٹ کا چیمبر اس بیلڈنگ کے بلکل ٹاپ پر تھا سوزین اس کا سسٹم اوپن کر رہی تھی کہاں کہ وہاں پر ڈیوائز لگا کر وہ اسے ڈی ایکٹیویٹ کر سکے لیکن اس کام میں اسے بہت ٹائم لگ سکتا تھا اور باہر شہر میں تباہی بڑھتی ہی جا رہی تھی اب ڈیل سوزین سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اور راستہ ہے جس سے ہم یہ کام جلدی کر سکیں ابھی وہ لوگ کے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں پر انس 5 روبورٹ انہیں مار نکلیا جاتے ہیں اور سوزین اسے بتا دی ہے کہ ہمیں یہاں سے جمپ کر کے اس ڈیوائز کو اس کے نماغ کے اندر ڈالنا ہوگا اور اس کام کے لیے وہ لوگ ان روبورٹ کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جمپ کر دیتے ہیں اور سوزین کے جمپ کرتے ہی اس کا بیلس خراب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے پوری طرح گرنے والی تھی کہ اسے سنی بچا لیتا ہے اور آخر کار ڈیل مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈیوائز اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے جس سے اس روبورٹ جس کا نام وکی تھا اس کا سارا سسٹم ڈسٹروائی ہو جاتا ہے اور اس کے ڈسٹروائی ہوتے ہی یہاں پر جتنے بھی انس 5 روبورٹ تباہی پھلا رہے تھے وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں یہاں پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور تب ڈیل سنی کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سائنٹسٹ کو مارا ہے اور اب مجھے بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا کیونکہ وہ وینڈوز بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں اور اس سے کوئی انسان تو نہیں توڑ سکتا اور تب وہ روبورٹ اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ جان گئے تھے کہ ایک دن یہ روبورٹ ہمیں نقصان ضرور پہنچ رہیں گے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے اور اسی لیے انہوں نے مجھے انسانوں جیسا بنایا تھا یعنی میرے اندر ساری فیلنگز رکھی تھی اور اب وہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ اس ٹینچن سے نکلنا جاتے تھے اور انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ وہ انہیں اس وینڈوز سے باہر پھینک دیں اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتائیں جس بات کے لیے موٹل سے سوری بھی کہتا ہے اور اب دونوں فرینڈشپ کر لیتے ہیں اور اب مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی اس بریج پر کھڑا ہے جو بریج اس کے ڈریم میں آتا تھا اور وہی سارے روپورٹس کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے